جی جناب سنجانی ڈولپ آزا میں نے کر دی ایک روس اور ابھی جو ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے میں پہنچ جاؤں گا اس سے پہلے یہاں پہ ایک ڈی سیونٹین سوسائٹی بھی آتی ہے یہ مرگلا ویو سیکٹر ہے مرگلا ویو ہاؤسنگ سوسائٹی یہ ڈی سیونٹین کے لئے دی دلتا یہ یہی فلی ڈیویلپٹ ہے اور فلی پوزیشن میں ہے ڈی سیونٹین ڈی سیونٹین کی بیک سائٹ سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں اے ڈی پیو ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کو وہاں سے آپ وارٹر ویے کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے جانا ہے جی ٹی روڈ سے موٹر ویے پہ تو آپ ڈی سیونٹین کو یوز کرتے بھی جا سکتے ہیں وہاں وہاں پہ کو شپیانچ ایسا ہے جو کیا پچھا ملتا ہے میں ضرور کسی دن آپ کو وہ بھی وزر کروا ہوں گا لیکن اپنی جو کامن جو رستہ یہاں سے ایکسس کے لئے دیا گیا ہے موٹر ویک کو یا اے ڈیبیو ٹی کا جو رستہ ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا آگے جو ہے جو سنگاری کا سٹاف کلا کر وہاں سے لیفٹ ہینڈ موڑ کے وہ بھی ایک تنگ سڑک ہے اور اس طرح سے جو ہے پروپر نہیں ہے وہاں میں بھی آپ کو پیٹیشٹیں ملتے ہیں کافی تو اس کو بھی یوز کر کے آپ موٹر ویک کو ایکسس کر سکتے ہیں تو اچھا اب جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ہمیں بی سیمنٹین جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا بی سیمنٹین کے حوالے سے پھر میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا ابھی میں آپ کو وہ رستہ دکھا دوں یہ اگر دکھا سکیں یہ والا جو رستہ ہے یہ سٹاف ہے سین جانیں گا اور یہاں سے اگر آپ لیفٹ ہو جائیں تو یہاں سے یہ سیدھا رستہ آپ پکڑیں گے اور آپ موٹر ویک کی طرف چلے جائیں گے تو یہاں سے اگر آپ کو یہاں پہ رہ شور کو نظر آیا ہوگا ایک طرح سڑک ہے جس طرح چھوٹے شہر کی ہیں چھوٹے گاؤں کی جو سڑک ہوتی اس ڈائپ کی سڑک ہے ابھی اس طرح سے پھلی سڑک نہیں ہے جس پہ آپ ایزیلی ٹریول کر سکیں تو یہ ایڈیوٹی کی بھی ایکسس ہے آپ کی موٹر ویک کی بھی ایکسس ہے اور ابھی یہاں سے تھوڑا سا آگے میں جاؤں گا تو ہمیں بی سیمنٹین کی ایکسس ابھی میرے پاس وقت ہو گیا ہے بارہ بچ کے تیس منٹ تو آلموسٹ مجھے آدھا کھنٹہ لگا ہے یہاں تک پہنچنے میں بارہ بچ کے اٹھائیس منٹ ہو رہیے تو دو منٹ جب میں پہنچوں گا تو اس ٹائم بارہ بیس ہو چکے ہو گئے سوڑی بارہ تیس ہو چکے ہو گئے تو یہ اب آپ نوٹ کر لیں اور وہاں سے یہاں تک مجھے جو ڈسٹنس میرا اگر میں اس پیوڈو میٹل کی اوکل کاؤنٹ کروں تو مجھے ٹوئنٹی کلومیٹر آلموسٹ یہ چھو کر رہا ہے کہ میں زیرو پوائنٹ سے لے کی یہاں تک میں بیس کلومیٹر کے سفر دے کر چکا ہوں اور ابھی مجھے جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو گئے یہ بیلننگز کی سیمیٹین کی ابھی تھوڑی تر میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں آپ یہ آنے کچھ ٹرافک ایسٹنس کی جانتے ہیں جی بیچ میں کچھ ساؤنڈ سو گرہ چلتے رہتے ہیں آوازیں آپ کو آ رہی ہوں ساتھ سکتے آپ کو بتائے کہ بہت سوالا سکسلہ چل رہا ہوتا ہے امروکوں کا بہت زرادہ آ رہی ہوتی ہے تو ویڈیو کے درانے اس طرح کی آواز آپ آنا آپ کو انسٹر ہو چکے ہوں گے اچھا یہ میں بی سیونٹین پہنچ کے ہوں بی سیونٹین سے پہلا یہ شیل کا پیٹرول بانک تک اگر کوئی نیا آنے والا بندہ ہے تو وہ اپنے ذہن میں رکھیں ویسے تو اس کا گیٹ بھی بہت بڑا ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے اس کے دو گیٹ ہیں ایک یہ جس گیٹ سے میں انٹر ہوں گا یہ گیٹ 1 کے لاتا ہے لیکن یہ بلوک بھی میں انٹر ہوتا ہے اس کا جو گیٹ نمبر 2 ہے وہ اس سے آگے بھالا گیٹ ہے جس سے اگر آپ انٹر ہوں تو آپ بلوک بھی میں انٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہے جی ملٹی گارڈنز ملٹی گارڈنز کے نام سے بی سیونٹین کے نام سے ملٹی پروپیشنل کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی کا پروجیکٹ اور یہ اس کا مین گیٹ اور مین انٹرنز ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی گیٹ سوسائیٹی گارڈز بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ لیفٹ پہ ایک کمرشل ان کا آپریشنل ہے کافی پہلے اس کا کام شروع ہوا تھا اور اب یہ رننگ میں ہے اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو یہ گیٹ کے اوپر آپ سے جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ سے جانے کا پرپس پوچھے جائے گا جی اسلام علیکم پیفٹ جنریشن پروپرٹی آفیس تو یہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ بتاتے ہیں ان کو کہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ ریزیڈنٹ ہیں ریزیڈنٹس کو تو موسٹی یہ لوگ جانتے بھی ہیں لیکن اگر آپ نون ریزیڈنٹ ہو تو آپ کو آنے کا مقصد بتانا ہوتا ہے انہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ ایک ہائی رائز کا پروجیکٹ ہے اس کا ذہن سے میرے نام نکل گیا میرے ذہن سے نکل گیا اچھا یہ ہائی رائز کا ایک پروجیکٹ تھا ہمارے رائٹ ہینڈ کی اوپر اچھا یہ ابھی میں بی بلوگ کی ڈبل روڈ کی اوپر ہوں میرے رائٹ ہینڈ لیفٹ دونوں سائیڈیں یہ بی بلوگ کی ہیں یہ سب سے پہلے ڈیویلپ ہونے والا بلوگ ہے اچھا اور اس کی کچھ حدود بھی ہے مطلب بی سیونٹین کے کچھ بلوگس ایسے ہیں جو کہ اگر آپ گوگل میپس کے اوپر دیکھیں تو وہ آپ کو اسلامباد تیاریٹری کے اندر نظر آتے ہیں اور سی بلوگ سے آن ورڈ جو ایریا ہے وہ آپ کا آر ڈی اے کے اندر ہے یعنی راولپنڈی ڈیویلپنٹ آر ڈی تو بی سیونٹین کے پاس دونوں اپروویلز موجود ہیں سی ڈی اے کی اپروویل بھی موجود ہیں اور آر ڈی اے کی اپروویل بھی موجود ہیں ابھی یہاں پہ جس طرح یہ یہ ریزیڈنچل پلوٹس ہیں لیکن ریزیڈنچل پلوٹس بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ڈیلرز یا کچھ لوگوں کے ہیں انہوں نے یہاں پہ پروپرٹی کے آفیسز بنائے ہوئے اور آفیسز بنا کے اس کو ایسے کمرشل یوز کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ آبادی بڑھے گی آباد ہوتے چلے جائیں گے تو ان کمرشل ایکٹیویٹیز کو یہاں پہ سٹاپ کر دیا جائے گا اور ان کو واپس شفٹ کر دی جائے گا جو ڈیڈیگیٹڈ کمرشلز ہیں ان کی طرف ابھی جو اپریشنل کمرشل ہے جو سب سے رننگ کمرشل ہے وہ آپ کا شروع میں آپ کو رذر آیا بی بلوک کا اسی طرح اے بلوک میں کچھ کمرشلز ہیں جو رننگ میں ہیں اور باقی کمرشلز کے پر ابھی کام چل رہا ہے آبادی یہاں پہ موجود ہے بی بلوک میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو رہائش پذیر عوام ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہے یہاں سے آگے فٹبال گراؤنڈ ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا بریک لوں گا اور اس کے بعد میں دوبارہ آپ کی خیفت میں حاضر ہوں گا آپ لوگوں نے جانا کہیں نہیں ہے اچھا جب تک آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اگر کوئی مزید انفرمیشن آپ کو چاہیے کہ کوئی مزید معلومات آپ لینا چاہ رہے ہیں اوکے جی دس اس فہیم قریشی سٹے چون ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تینک یو